ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام امراض اور علاج میں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بتانے والے ہیں جن سے کئی لوگ مر چکے ہیں جس کو کڈنی فیلئر کہتے ہیں یہ دو خسم کا ہوتا ہے اکیوٹ کڈنی فیلئر اور کرانک کڈنی فیلئر اکیوٹ کس کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ امراض گردہ یعنی سڈن طور پر گردوں کا فیل ہو جانا وہ کب ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے یا کئی عورتوں کو ڈیلیوری کے وقت میں بلڈ پریشر بڑھکے جو کڈنی فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکیوٹ کڈنی فیلئر اور ایک ہوتا ہے کرانک کیڈنی فیلیر یا کرانک رینل فیلیر یعنی کوئی ایک اور وجہ کی وجہ سے اس کو ٹائم لگتا ہے دس سال سے لے کے پندرہ سال تک یعنی کوئی ایسا ایک پیشنٹ ہے جو کہ ڈیابیٹیز میں مبتلا ہے تقریباً دس سال سے اس کو ڈیابیٹیز کی پرابلم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو بی پی ہے یا کوئی کیڈنی میں سٹون ہے یا کوئی پین کلر زیادہ کھاتا ہے یا کوئی اینٹی بیٹی کا زیادہ استعمال کرتا ہے یا کچھ لوگوں کو گردوں میں پھوڑے ہوتے ہیں جس کو پالیس سسٹک کیڈنیز کہتے ہیں اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے اور وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ کیڈنی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اسے جو کیڈنی فیل ہوتے ہیں اس کو کرانک کیڈنی فیلیر یا کرانک رینل فیلیر کہتے ہیں جب تک دونوں کیڈنی فیل نہیں ہوتے تب تک ہمارے بلیٹ کے اندر یوریا اور کرییٹنین انکریز نہیں ہوتا ہے سمجھو کہ ایک کیڈنی کام کر رہی ہے اور ایک کیڈنی کمپلیٹلی فیل ہو گئی اور جو کیڈنی کمپلیٹلی فیل ہو گئی اگر ہم اس کو ریمو کر دیتے ہیں نکال بھی دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم اپنا بلیٹ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بلیٹ کے اندر جو یوریا اور کریٹنین جو ہوتا ہے وہ نارمل ہی شو کرتا ہے سمجھو کہ ایک ہی کڈنی باقی ہے اگر وہ 50% کام کر رہی ہے اور 50% فیل ہو گئی ہے ایسے وقت میں بھی اگر بلیٹ ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں گے جس کو رینل فنشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے اندر یہ یوریا اور کریئٹنین جو ہے نارمل شو کرتا ہے جب دونوں کڈنی یا ایک کڈنی ہے تو وہ بھی اگر 80% سے زیادہ فیل ہو جاتی ہے تب یہ جو غلازت ہے بلیٹ کے اندر آ کے جمع ہو جاتا ہے کیونکہ گردوں کا فنشن کیا ہے گردوں کا فنشن یہ ہے گردوں کی افعال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی کھانا اور پینا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ گردوں کو جا کے فیلٹر کرتی ہے اس کا کام ہے چھلنی کرنا اگر جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو یورین کے ذریعے سے پروٹین لیکیج ہوتا ہے اور بلیڈ میں غلازت جا کے جمع ہوتی ہے جس کو ہم یوریا اور کریئٹنین کہتے ہیں اگر یہ یوریا 40% سے لے کے اگر 100% تک بھی جاتا ہے اور کریئٹنین 1.5% سے لے کے اگر 5% تک بھی جاتا ہے تب تک بھی فیشن کو کسی بھی خسم کی فیزیکل تکلیفیں پتا ہی نہیں چلتی جب یہ یوریا 100% سے بڑھنا شروع ہوتا ہے جب کریئٹنین یہ 5% سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تب 6 خسم کی علامتیں باڈی کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جیسا متلی ہونا الٹی ہونا پیروں میں سوجن ہونا پیٹ میں پانی بھرنا دم گھٹنا ہچ کے آنا کمزوری ہونا پیشاپ کا کم ہو جانا یہ ایک علامتوں کے بعد دوسرا آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بدن کے اندر جو ہے تھوڑے تھوڑے فونسیاں نکلنا شروع ہوتے ہیں اور چہرہ وغیرہ سفید ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب الوپیٹک ڈاکٹرز کے پاس ہم بتاتے ہیں یا بڑے ہاسپیٹلز جس کو ہم کہتے ہیں مارڈن ہاسپیٹلز وہاں پر جب بتاتے ہیں تو وہاں پر دو ہی سیلوشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اس کو اس وقت میں یا تو ڈیالیسس کرنا پڑے گا یا تو ٹرانسپلینٹیشن کرنا پڑے گا یہ ڈیالیسس کیا ہے ٹرانسپلینٹیشن کیا ہے بہت سو لوگوں کو پتا ہے اور جو لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ بھی آپ معلوم کریں یہ بہت زیادہ خطرناک عمل ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ایکسپنسیو ہے ہماری یونانی کتابیں اگر آپ دیکھا جائے سو سال پرانی دو سو سال پرانی ان کے اندر ایسی عدیویوں کا ذکر ہے جو گردوں کو طاخت دیتی ہے گردوں کے افعال کو ٹھیک کرتی ہے پیشاپ کو لاتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اور اسی طرح سے جو یونانی سسٹم آف میڈیسن ہیں یہ آج کی دوائیں نہیں ہیں کئی ہزاروں سال سے لوگ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں جب الیوپیٹک میڈیسن دنیا کے اندر نہیں تھا تو لوگ یہی جڑی بوٹیوں کا علاج کر کے لوگوں کو جو ہے سہت مند کرتے تھے ہم ایسے یونانی ہربل دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جن میں کسی بھی خصم کا سیڈ ایفکٹ نہیں ہوتا اگر وہ انیشیل سٹیج میں ہے تو وہ ڈیالیسیس سے بھی بس سکتا ہے اور ٹرانسپینڈیشن سے بھی بس سکتا ہے میکسیمم اگر پیشن کا یوریا کا لیول اگر ہنڈرٹ کے اندر ہو اور کریئٹنین کا لیول فائیو کے اندر ہو ایسے وقت میں اگر مریض کو دوائیں ہمارے استعمال کر دیتے ہیں تو مریض کو ڈیالیسیس کرنے کی اور کیڈنی چینج کرنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی اگر خدا نہ خاصتہ مریض ڈیالیسیس میں چلا گیا ہے اور ہفتے میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ ڈیالیسیس کر رہا ہے تو یونانی دواؤں کا استعمال کرنے کے بعد ان ڈیالیسیس کی کونٹیٹی کو آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں اگر الوپیٹک دواؤں کے ساتھ میں یونانی دواؤں کا بھی استعمال کریں گے تو کسی بھی خسم کا سیڈ افیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدرتی دواؤں کا استعمال کریں جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہربل دواؤں سے اپنا علاج و موالجہ کریں تاکہ ہماری جو ہے صحت برخرار رہے تاریخے سے اور کم دام میں علاج کر سکیں ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے پہلی بات اگر کسی بھی خسم کی ابنورملٹی آپ کے اندر دکھائے دے رہی ہے یعنی پیروں میں سوجن یا کوئی الٹھی آنا ہچکی آنا یا چلنے ایک وقت میں سانس پھول رہا ہے تو اپنا جنرل چک اپ ایک مرتبہ بلیک ٹیسٹ کر لیجئے تاکہ خدا نہ خاصتہ اس کے اندر کوئی ابنورملٹی آئے تو اس کا علاج و مالجہ جلس سے جلس شروع کر دیں دوسری بات پریونشن کے طور پر خدا نہ خاصتہ کہ اگر یوریا کریٹنین تھوڑا سا بڑا ہے اور یورین کے اندر پروٹین وغیرہ آنا شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ان فیوچر آپ کو ڈیالیسیز یا ٹرانسپینڈیشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو کچھ دوائیں ہیں جو کلیسیکل میڈیسنز کہتے ہیں کسی بھی قسم کا اس میں نقصان نہیں ہے تو یہ دوائیں آپ خریبی کوئی بھی یونانی دکانوں سے لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے جوارش زرونی سادہ یہ پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام شام میں یہ حلوے کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم جوارش کہتے ہیں تو یہ صبح و شام پانچ گرام آپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ شربت بزوری موتدل یہ ایک بہت فیمس شربت ہے جو بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو یہ صبحوں میں دس ایمل اور شام میں دس ایمل دس ایمل کے معنی دو ٹی سپون ہنیڈ ایمل پانی میں ڈال کے آپ اس کو لیں اس کے علاوہ صفوف کاسنی اگر کاسنی پاورڈر آپ کو مل رہا ہے دکانوں کے اندر کاسنی ایک پتہ ہے یہ سنگل ڈرگ ہے اس کا جو ہے آپ صفوف بنا کے صبحوں میں ساد گرام اور شام میں ساد گرام چائے بنا کے آپ پیتے رہیں گے اس کے کئی فائدے ہیں جیسا یورین آرپوٹ بڑھاتا ہے بھوک بڑھاتا ہے جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے جگر کو تاخت دیتا ہے گردوں کو تاخت دیتا ہے اس کا علاوہ بلیڈ میں یوریا اور کریٹن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسا یہ ڈیابیٹیز کے لیے کولیسٹرال کے لیے اور بلیڈ پریشر کے لیے ایک بہترین دوا ہے یہ جو میں نے آپ کو دوائیں بتائی ہیں اس کے علاوہ آپ جو الوپیٹک میڈیسنز اگر کوئی کھا رہے ہیں جیسا بلیڈ پریشر کے لیے ہیں یا کسی اور بھی دوائیں آپ کھا رہے ہیں یہ دونوں دوائیں بھی آپ ساتھ میں استعمال کریں گے تو کسی بھی خسم کا نقصان نہیں ہوگا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ دوائیں شروع کر رہا ہوں تو میں الوپیٹک دوائیں بلکل بند کر دینا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یونانی میڈیسنز ایک سیفٹ میڈیسنز ہیں آپ الوپیٹک میڈیسنز کے ساتھ ان میڈیسنز کا آپ استعمال کریں گے تو اللہ اگر چاہے تو انشاءاللہ الوپیٹک میڈیسنز آہستہ آہستہ ان فیوچر کم کر سکتے ہیں یہ دوائیں اگر پندرہ دن ایک مہنہ کھانے کے بعد پھر سے اپنا بلیڈ ٹیسٹ کریں جیسا کیڈنی فنشن ٹیسٹ جس کے اندر یوریا کریٹینین سوڈیم پوٹاشیم اور ہیموگلوبین یہ آپ ایک مرتبہ ٹیسٹ کریں اسی دوائے سے اگر ایک مہنے کے اندر ہر چیز نارمل میں آجتی ہے کہ میں لیکن کریٹینین کم ہو گیا یوریا اگر کم ہو گیا تو آپ یہی دوائوں کو تقریباً ایک مہنے تک استعمال کریں اگر خدا نہ خاصتہ ایک کے دیڑھ مہنے کے بعد بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو یہ اچھے حکیم سے کانٹٹ کر کے ان سے علاج و مالجہ کریں اس کے علاوہ پرہیس کرنا بہت ضروری ہے میں کچھ آسان پرہیس آپ کو بتاتا ہوں جو کڈنی کے ہر بیماری کے لیے بہت ضروری ہے احتیاط کرنا اور پرہیس کرنا پہلے بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال کم کریں کیونکہ کڈنی پانی کم فیلٹر کر رہی ہے یعنی ایک دن میں ایک لیٹر پورا میجر کر کے لیے اس سے زیادہ نہیں اگر کوئی کڈنی سٹون کا پیشنٹ ہے جس کو کڈنی فیلٹر نہیں ہے تو وہ چار لیٹر سے پانچ لیٹر تک پانی ایک دن میں پی سکتا ہے اگر کڈنی فیلٹر کا پیشنٹ ہے یعنی جس کے یوریا کریٹینین بلیڈ میں بڑا ہوا ہے ایسے وقت میں ایک لیٹر سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں دوسری بات جو بھی ویجیٹیبل کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ابھی مارکٹ میں ویجیٹیبل ایویلیبل ہے کہیں نہ کہیں وہ آرٹیفیشل تریخے سے بنتا ہے جس کے اندر کیمیکل کا یوز ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے اچھے طرح سے بوائل کریں اور اس کو فیلٹر کریں اور جو اس کے بعد جو ویجیٹیبلز بچتے ہیں اس میں سے جو ہے آپ کٹ کے ان ویجیٹیبل کا اس ترکاریوں کا وہ سبزیوں کا استعمال کریں سبزیوں کے اندر تین سبزیوں کا بلکل استعمال نہ کریں جیسے ٹاماتر بائیگن اور پالک یہ تین ویجیٹیبل کا بلکل استعمال نہ کریں اور اگر کوئی کیڈنی سٹون کا پیشنٹ ہے تو جو بھی ایسی سبزیاں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیٹز تخم موجود ہوں تو وہ استعمال نہ کریں نمبر چار کھٹی چیزیں بلکل استعمال نہ کریں کھٹا کے معنی جیسا اچار ہو گیا اور کوئی بھی جیسا املی ہو گئی کوئی بھی چیزیں جس کے دیکھنے میں موہ سے پانی آتا ہو لیمن ہو گیا انانس ہو گیا انار ہو گیا سارے چیزیں وہ آپ کو آوائٹ کرنا ہے نمبر پانچ تقریباً چار فروٹ ہیں جس کو کیڈنی فیلئر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے ایپل پپایا جام اور بیر اور جام کا استعمال بھی جو اس کے اندر چھوڑے چھوڑے سیٹز ہیں وہ ریمو کر کے آپ استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کوئی فروٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس کنسل کر کے اور فروٹ جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہو یہ بیسک ڈائیٹ چارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیڈنی فیلئر اور کیڈنی استون کے پیشنٹس کو اللہ اگر چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے شفاہ عطا کرے گا موسیقی